موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ہے سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کا یہ لیکچر نمبر تھری ہے اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام میں یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں ٹاپک کا نام ہے جنرل فارم جنرل فارم آف این ایکویشن اور کس چیز کی ایکویشن کیونکہ ہم ابھی جو ہے سرکل کا ٹاپک ہی ہم لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلے دو جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سرکل کو سٹارٹ کیا تھا تو سرکل کی سٹینڈرڈ ایکویشن ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے جہانی کے لیکچر نمبر ٹو اس چپٹر کا جو ہے اس میں ہم نے سٹینڈرڈ ایکویشن ہم نے دیکھی تھی سرکل کی اب ہم جو ہے جنرل فارم کی طرف آ رہے ہیں اسی سرکل کی ٹھیک ہے جنرل فارم آف این ایکویشن آف ای سرکل آف ای سرکل سرکل کو ہم نے ڈسکس کر لیا سرکل کیا ہوتا ہے اور اس کی سٹینڈرڈ ایکویشن کیا ہوتی ہے چلے میں دوبارہ سے جو ہے سٹینڈرڈ ایکویشن یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سرکل کی سٹینڈرڈ ایکویشن تھی ایکس مائنس ایچ ہول سکیر پلس وائی مائنس ک ہول سکیر اس ایکول ٹو آر سکیر اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا سا ہم نے ریلیٹ کرنا ہے جنرل فارم کو بھی تو اس میں ایکس اور وائی کیا ہیں ایکس اور وائی دو ویریبلز ہیں ٹھیک ہے ایکس کوڈنیٹ ہے اور وائی کوڈنیٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایچ اور کے کیا چیزیں ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایچ اور کے دو کوڈنیٹس ہیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ کے دو کوڈنیٹس ہیں یعنی کہ میں یہاں سے اس طرح سے لکھوں ایچ اور کے ایک ایسا پوائنٹ بنتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سینٹر آف سرکل ٹھیک ہے سینٹر آف سرکل یعنی کہ جو یہ ایکویشن آپ کو گیون ہے اس کا یہ سینٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اس سرکل کا اچھا اس کے علاوہ آر آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے اور اس کا سکر ہے لیکن آر سکر کی میں بات نہیں کروں گا میں آر کی بات کروں گا کہ آر جو ہے وہ اس ریڈیس آف سرکل مطلب کہ جو ہمیں ایکویشن یہ گیون ہے اس میں ایکس اور وائی جو ہیں وہ کیا ہیں وہ تو ویریبلز ہیں ٹھیک ہے اور اچ اور کے یہ دو کانسٹنٹس ہوں گے کوئی نہ کوئی یعنی کہ آپ کو اگر کسی ایک سرکل کی سپیسفک ایکویشن گیون ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ویلیو ہوگی اور کے کی جگہ بھی کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ویلیو موجود ہوگی یہاں پر تو آپ اس کو ایک پوائنٹ کی فارم میں یعنی کہ اس طرح سے آپ آرڈر پیر میں لکھ سکتے ہیں تو اس سے ایک پوائنٹ ہمارے پاس آئے گا اور اس پوائنٹ کو آپ کیا بولیں گے کہ وہ سینٹر آف سرکل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس آر نظر آ رہا ہے اگر ہم کسی سپیسفک ویلیو کی بات کریں یعنی کہ کسی سپیسفک سرکل کی ایکویشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہاں پر آر لکھا نہیں نظر آئے گا بلکہ یہاں پر کوئی نہ کوئی کونسٹنٹ ویلیو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو پھر وہ ویلیو کیا ہوگی وہ ریڈیس آف سرکل ہوگا یہ سرکل کا ریڈیس کیا ہوتا ہے سینٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں دوبارہ سے میں یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا اچھا اب ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جنرل فارم آف ایکویشن آف سرکل تو چلیں یا اس اوکیر پلس Y سوکیر پلس 2G X پلس 2F Y پلس C is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ایک ایکویشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں جنرل فارم آف این ایکویشن آف ایکویشن ٹھیک ہے تو یہ ایکویشن تو میں نے لکھ دی اب میں نے کہہ بھی دیا کہ یہ ایک جنرل فارم ہے ٹھیک ہے ایکویشن کی سرکل کی ایکویشن کی لیکن یہ کس طرح سے مانا جائے کہ یہ واقعی جنرل فارم ہے سرکل کی ایکویشن کی ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو جی اچھا پہلے میں بات کرتا ہوں ایکس کی اور وائے کی جس طرح سے سٹینڈر فارم میں بھی ایکس اور وائے ویریبلز تھے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر بھی یہ ویریبلز ہیں موسٹلی ہماری میتھمیٹکس میں جتنے بھی ایکویشنز ہوتی ہیں اس میں ایکس اور وائے جہاں پر بھی آتا ہے اس کو ہم ویریبلز ہی کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ان کو ویریبلز ہی آپ کنسیڈر کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بہت سارے دوسرے الپا بیٹس بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح کے جی ہے اس کے علاوہ ایف آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تین جو ہیں یہ کنسٹنٹس ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ جی ایف سی یعنی کہ جی ہے ایف ہے اور سی آر کنسٹنٹس مطلب کوئی بھی ایک سپیسیفک ویلیو آپ کو یعنی سپیسیفک ایکویشن گیون ہوگی تو آپ کو یہاں پر جی ایف اور سی نظر نہیں آئیں گے بلکہ ان کی جگہ کوئی نہ کوئی کنسٹنٹ ویلیوز ہوں گی اور ایکس وائے اور ایکس سکیر وائسکیر کے جگہ ایکس وائے اور ایکس سکیر وائس سکیر ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس ایکویشن کے بارے میں ہم اب یہ کریں گے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے تو وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک جنرل فارم ہے ایکویشن آف سرکل کی لیکن ہم اس کو کس طرح سے مانے کہ یہ جنرل فارم ہے سرکل کی ایکویشن کی ہے ٹھیک ہے کسی اور یعنی کہ ایکویشن کی جنرل فارم کیوں نہیں ہے صرف سرکل کی ایکویشن کی کس طرح سے یہ جنرل فارم ہے تو اس چیز کو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے اسی طرح سے میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ سٹینڈر فارم جو ہے ہم نے جو دیکھی ہے سرکل کی اس سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے میں اس کو سائٹ پر لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایکس مائنس اچ پول سکیر پلس وائب مائنس کے ہول سکیر اس ایکویل ٹو آر سکیر یہ جو ہے سٹینڈر فارم ہے ٹھیک ہے سٹینڈر فارم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں اچھا اب اس سے کس طرح سے میں ریلیٹ کروں کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ایکویشن میں یعنی کہ جو میں نے جنرل فارم لکھی ہوئی ہے اس سے ہم کمپلیٹنگ سکیر بناتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹنگ سکیر کی فارم میں لکھے آتے ہیں چلے میں دوبارہ سے اس کو پہلے لکھتا ہوں ایکس سکیر پلس وائے سکیر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائے پلس سی اس ایکول ٹو زیرو اب ایکس والی ٹرمز کو میں اکٹھا کر رکھ لکھ لیتا ہوں یہاں پر کون سی مجھے ایکس والی ٹرمز نظر آ رہی ہیں ایک تو ایکس سکیر ہے اس کے علاوہ ٹو جی ایکس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور اس میں کوئی ایکس والی ٹرم نہیں ہے اسی طرح سے y والی ٹرمز جو ہے ان کو میں الہدہ کر کے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بریکٹس میں کر لیتا ہوں پلس اب یہ y سکیر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹو ایف وائے جو ہے نہ اس کے ساتھ x ہے نہ y ہے constant ہے تو اس کو ہم right side پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم completing square یہاں پر بنانے لگے ہیں فارم بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں x square plus 2gx completing square میں کیا ہوتا ہے ہم formula complete کرتے ہیں مطلب x x اگر variable ہے تو x square plus یا پھر ہم ایسے کریں کہ a square کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے a square plus 2ab b plus b square ایسا ہوتا ہے اب یہاں پر x square تو ہمارے بس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 2gx بھی موجود ہے 2gx یعنی کہ a اگر آپ consider کریں x کو اور b آپ consider کریں g کو تو یہاں پر g square موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے خود سے g square یہاں پر add کر دیا اس کا square complete کرنے کے لیے whole square complete کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں x square plus 2gx plus g square یہ x plus g کا whole square کا formula بن جاتا ہے اسی طرح سے آپ چلیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر right side پر minus c موجود ہے اب یہاں پر میں نے خود سے g square add کیا تھا تو اس side right side پر بھی ہم یہی کام کریں گے کہ خود سے g square add ہمیں کرنا پڑے گا یا پھر میں left side پر رہتے ہوئے اس کو subtract کر دوں minus g square یہاں پر لکھوں ساتھ میں یا پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو کام میں نے left side پر کیا ہے وہ کام میں right side پر بھی کروں یعنی کہ جو addition یا subtraction میں کر رہا ہوں وہ میں right side پر بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں اب ہم اس پہ آتے ہیں y والی terms پہ اس کو ابھی ہم نے square complete کرنا ہے تو یہ بنے گا y square plus 2fy اب یہاں پر دیکھیں y square plus 2fy ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں کیا add کروں تو یہ ایک whole square کا فارمولا بن جاتا ہے اس کے ساتھ میں add کروں گا f square کیونکہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کیا ہے a square plus 2ab plus b square ہوتا ہے تو اب یہاں پر a square y کو consider کریں تو a square plus 2 a یہ ہے b یہ بنتا ہے f بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم square add کریں گے f square جس طرح سے میں نے یہاں پر g square add کیا right side پر بھی add کیا اسی طرح سے میں نے خود سے یہ f square add کیا ہے تو یہی میں right side پر بھی جا کر add کروں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر left side پر آپ دیکھیں دو ہمارے پاس جو ہے whole square کے فارمولا بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں x square بلکہ x plus g کا whole square یہ بن رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے x plus g کا whole square اور y plus f کا whole square یہ بن چکا ہے اور جو right side پر ہے وہ تو as it is رہے گا چلے ہم اس کو rearrange کر لیتے ہیں کہ positive terms کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں g square plus f اس کے اس کے بعد negative term لکھ لیتے ہیں minus c اب آپ standard form کو دیکھیں اور اس equation کو دیکھیں دونوں کو compare کریں تو آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر x minus h کا whole square ہے یہاں پر آپ کے پاس x plus g کا whole square ہے ٹھیک ہے y minus k کا whole square ادھر موجود ہے اور y plus f کا whole square ہے ٹھیک ہے right side پر چلیں r square ہے اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو left side پر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر difference کیا ہے x اور h یہ جہاں پر h موجود ہے یہاں پر g موجود ہے ٹھیک ہے دونوں constants ہیں جو ہم پہلی بھی بات کر چکے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے h ہے یا g ہے جب وہ constants ہیں تو اس سے کوئی difference نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو جو main چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پر standard form میں minus ہے اور یہاں پر کیا ہے plus ہے اسی طرح سے دوسرے whole square میں بھی دیکھیں تو یہاں پر y اور constant کے درمیان minus ہے اور یہاں پر y اور constant کے درمیان plus ہے تو یہ ہم نے جو ہے کسی طرح سے ان دونوں کو minus کرنا ہے یعنی کہ plus کو minus میں convert کرنا ہے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں minus اور minus کس کے equal ہوتا ہے plus ہوتا ہے یعنی کہ یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں تو یہ plus کے equal ہوتا ہے تو مطلب کہ plus کو ہم لکھ سکتے ہیں minus into minus ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اس کو اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں x اس کے بعد minus into minus g ٹھیک ہے یعنی کہ اس bracket کو میں اگر open کروں minus into minus کی ہو جائے گا plus ہو جائے گا دوبارہ سے x plus g بن جائے گا تو میں نے minus بنانے کے لئے اس کو تھوڑی سی modification اس میں کی ہے ٹھیک ہے تو x minus into minus g اور whole square as it is موجود رہے گا اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم minus میں convert کریں گے y minus into minus f اور اس کا whole square as it is رہے گا ٹھیک ہے اور right side b as it is g square plus f square minus c اب آپ دوبارہ سے جو ہے standard form جو ہے standard equation of circle اس سے آپ compare کر کے دیکھیں ٹھیک ہے تو کیا difference آپ کو نظر آئے گا کوئی difference یعنی کہ main difference نہیں آپ کو نظر آ رہا x minus constant کا also کہہ رہا ہے یہ بھی x minus constant کا also کہہ رہا ہے y minus constant کا also کہہ رہا ہے یہ بھی y minus constant کا also کہہ رہا ہے دونوں کے درمیانے plus کا sign ہے یہاں پر بھی plus کا sign ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ left side اس کی complete ہو چکی ہے اور right side آپ دیکھیں right side کیا ہے right side radius کا سکر ہے اور radius ایک constant value ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک constant کا سکر ہے اب یہاں پر ہمارے بس constant right side پہ تو موجود ہے general form ہے لیکن اس کا whole سکر نہیں ہے اس کا whole سکر ہم بنائیں گے تاکہ یہ بالکل جو ہے اسی form میں آجائے standard form میں آجائے ٹھیک ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو whole سکر بنا سکتے اچھا دیکھیں اگر a میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے کوئی بھی یعنی کہ value موجود ہے a موجود ہے کوئی بھی constant ہے اگر اس کا میں سکر خود سے لوں تو اس کی value change ہو جاتی ہے a سکر کی value اور ہوگی a کی value اور ہوگی مطلب اگر میرے پاس دو numeric موجود ہے ٹھیک ہے اس کا میں سکر لیتا ہوں تو وہ 4 کے equal ہو جاتا ہے اور simply دو جو ہے وہ دو کے equal ہوتا ہے مطلب سکر لینے سے changing آ رہی ہے لیکن اگر میں کیا کروں کہ اس کا سکر روٹ بھی ساتھ میں لے لوں یعنی کہ سکر لینے کے بعد ساتھ ہی اس کا سکر روٹ بھی لے لوں تو وہ اس کا effect یعنی کہ سکر کا effect سکر روٹ سے cancel ہو جاتا ہے تو یا پھر میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں دو میرے پاس موجود ہے اسی کے opposite میں بات کروں گا اس کا میں سکر روٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا whole سکر لے لیتا ہوں تو یہ سکر سکر روٹ سے cancel ہو جاتا ہے دوبارہ ہمارے پاس 2 آ جاتا ہے لیکن ہم form بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کے values تو وہی same رہیں گی کوئی اس میں یعنی کہ effect نہیں آ رہا کوئی difference نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس کا یعنی کہ form بنانے کے لیے ہم یہ کام کریں گے کہ اس کا میں پہلے سکر روٹ لوں گا اور اس کے بعد اس کا سکر لے لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم left side تو as it is surrender دیں گے x minus minus g کا whole سکر plus y minus into minus f whole سکر is equal to g سکر plus f سکر minus c اس کا ہم سکر روٹ لیں گے اور ساتھ ہی میں اس کا سکر لے لوں گا whole سکر اب یہ ہمارے پاس completely standard form of equation of circle میں convert ہو چکی ہے مطلب کے جو ہمارے پاس شروع میں equation given تھی جسے ہم نے کہا تھا general form ہے تو وہ واقعی ہی ہماری circle کی equation کی general form ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس شروع میں ایک equation given تھی ٹھیک ہے یا ہم نے خود سے ایک equation لکھی اور اس equation کو ہم نے standard equation یعنی کہ circle کی standard equation میں convert کیا پھر ہم نے کہا کہ واقعی وہ جو equation تھی وہ general form of circle of equation ہے اب آپ سے کہیں پہ بھی یہ equation یعنی کہ کوئی آپ کو given ہو اور آپ سے question کیا جائے کہ کیا یہ equation of circle ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز پہ پھر decision کس طرح سے آپ لیں گے suppose میں ایک equation لکھتا ہوں 5x square plus 5y square plus 24x plus 36y plus 10 is equal to 0 تو آپ سے کہا جائے کہ show that this equation represents a circle تو آپ کس طرح سے بتائیں گے کہ یہ circle of equation ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو equation ہمارے پاس given تھی اس کو ہم نے standard form میں convert کیا اور convert کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ واقعی اس میں totally convert ہو چکی ہے تو یہ equation of circle ہے لیکن ہم equation کو دیکھ کے بھی بتا سکتے کہ یہ equation of circle ہے یا نہیں ہے دو سے تین points ہیں اگر آپ وہ یاد رکھے تو آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ equation of circle ہے یا نہیں ہے وہ دو points یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ equation second degree equation مطلب power 2 ہونے چاہیے variables کی تو یہاں پر آپ variables power 2 نظر آ رہی اس کے elavie coefficients آپ دیکھیں تو same ہیں یعنی kis coefficient x square 1 y square 1 2 coefficients 1 1 1 1 اگر دوسری equation کو جو بھی لکھی ہے اس میں دیکھ سکتے کہ x square 5 ہے y y square coefficient 5 ہے مطلب دونوں coefficient same equal ہے تو یہ دونوں equal ہونے چاہیے یہ تو ایک point ہو گیا اور دوسرا point کہ یہاں پر اس equation میں آپ کو کوئی x اور y کا product نظر نہیں آنا چاہیے مطلب xy آپ کو xy والی term کوئی بھی نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ constant ہے مطلب آپ کو یہاں پر xy والی term کوئی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر یہ دونوں points یہاں پر لائک کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ equation of circle ہے تو ان points کو ہم لکھ بھی دیتے second degree equation in which coefficients کس کے coefficients of x square and y square are equal یہ تو پہلا point تھا ہمارا کہ second degree equation ہونے چاہیے جس میں x square y square کے coefficient same ہونے چاہیے یا equal ہونے چاہیے اس کے رابے دوسرا point کیا تھا and there is there should be no product product term of x y ٹھیک ہے یعنی equation میں آپ کو کہیں پہ بھی x y نظر نہیں آنا چاہیے product of x and y نظر نہیں آنا چاہیے تو ایسی equation کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ equation of circle ہے ان points کی مدد سے تو ہم چلوے equation کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ equation of circle ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے